ایمنیشن کی دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں یہ ایک ایسی چیز سمجھ جاتے ہیں کہ جس سے خوف محسوس ہوں کہ نہیں 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 اس پر بات نہیں کرنی چاہیے مطلب ایک ہمارے لئے اس کو نو گو ایلیا بنا دیا ہے مسلمانوں میں اب اگر کوئی مسلمان گن کے بارے میں بات کرتا ہے ایر ٹریننگ کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اوہ 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 تررس اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دوگے اللہ رب العالمی تمہیں زلط مسلط کر دے گی کیا ٹریننگ کرنا لازمی ہے میں اس کے حوالے سے نہ تھوڑا سا کھوں گا بلکل لازمی ہے آپ اگر تھوڑا سا اوبزورف کریں پوری دنیا میں جو قوانین اور لاؤں ہیں ہمارے ہاں لاؤں کیا ہے ہمارے مسلمان بچے کو بلکل ٹریننگ سے دور رکھا جاتا ہے اس کو اسلح کا پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے کیسے ہے کیسے چلائی جاتی ہے ایمنیشن کی دنیا میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں یہ ایک ایسی چیز سمجھ جاتے ہیں جس سے خوف حسوس ہو کہ نہیں 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 اس پر بات نہیں کرنی چاہیے مطلب ایک ہمارے لئے اس کو ایک بالکل نو گو ایلیا بنا دیا ہے مسلمانوں کے لئے اچھا اس کے اپوزیٹ اگر آپ دیکھیں گے آپ صرف امریکہ میں دیکھ لیں وہاں ہر سال بہت سے جو ہیں وہ معصوم لوگ قتل کر دی جاتے ہیں معصوم سے میری مراد یہ ہے کہ جو یعنی ڈاکو یا ڈکیت یا قاتل نہیں ہوتے وہ وہ قتل کر دی جاتے ہیں کیسے کیونکہ وہاں جو ان کی لاز ہیں جو مطلب گن لاز جس کو ہم کہتے ہیں جس کے حوالے سے ایک عام شہری کوئی حق ملتا ہے کہ وہ گن رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے تو اٹھارہ سال سے اوپر کا اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ گن خرید سکتا ہے گن لے بھی سکتا ہے کہ یہ ریاستوں میں موجود ہے قابن اور وہاں ٹریننگ بھی موجود ہے گنز کے حوالے سے اسرائیل کو آپ دیکھ لیں اب وہاں کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے ان کے ہاں فوج میں جانا اور ٹریننگ لینا ہر نوجوان کے پر لازم ہے ہر نوجوان کے پر لازم ہے جانا وہاں پر مجھے یاد ہے ہم جب چھوڑے تھے اس پر ایک ایک ٹریننگ ہوتی تھی ہم اپنے ٹیچر سے سنا کرتے تھے کہ جو بچہ انٹرمیڈیٹ میں جاتا ہے تو اس نے فوج میں ایک دفعہ جا کے کمیشن میں اس نے دفعہ ٹریننگ کر دی ہیں وہ چیز ختم کر دی گئے ختم کرنے کے بعد ایک تو پھر اس ٹریننگ سے بلکل دور کر دیا گیا قوانین ایسے بنا دیئے گئے کہ جی بلکل اب آپ تو ایمونیشن لے نہیں سکتے آپ بلکل پابندی ہیں آپ تو مطلب لیسنس ملی نہیں سکتا اور اس کو ایک ایسا معاملہ بنا دیا گیا کہ اب اگر کوئی مسلمان گن کے بارے میں بات کرتا ہے ٹریننگ کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے تو ٹرریسٹ تو ہمیں تو بلکل انہوں نے یہ سمجھیں کہ ہاتھ مو باندھ دیئے نا ہمارے ٹریننگ ہونی چاہیے اور یہ بزدلی والی جو مزاج ہیں اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم تیر اندازی سیکھو تیر اندازی تمہارے لازم بلکل تو ہمارے تو نوجوانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا اس چیزوں کا شوق ہے وہ جو ایمونیشن دیکھتے ہیں والی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں ان کو اصل ایمونیشن کا پتہ ہی نہیں ہے اور آج جو جو اس کے حالے سے ہمارے پاس فیلسٹریٹیز آویلیبل ہوں جو ریسورسز آویلیبل ہوں جو قانونی ہے ایسے ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں آپ جا کے شوٹنگ سیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیوز موجود ہیں آپ گنز کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور یہ اس نیت کے ساتھ یا اللہ اگر مجھے کبھی موقع ملا انہی یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف تو میں اس کو استعمال کومرس کا مجھے اندازہ تو ہیں ان جنروں کا تو یہ بالکل ہونا چاہیے اس میں سے ایک قرب یہ بھی آیا تھا اس میں ایک صحافیہ تھی ان کی اسرائیل کی وہ چھوٹے بچوں سے کمنٹ لے رہی تھی کہ آپ کا کیا خواہش ہے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے آپ نے تو اس میں سے حیران ہو جائیں کہ اکثر اور بیشتر لوگوں کے بچوں کے کمنٹ آگے سے یہ آ رہے تھے کہ میں نے بڑے ہو کے جو ہے وہ مسلمانوں قتل کرنا ہے میں نے عرب کا خاتمہ کرنا ہے وہ اس طرح کی باتیں ہیں ان کی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اور وہ بڑی ان کی پذیرائی کر رہی ہے ہاں وہ پذیرائی کر رہی ہے خوش ہو رہی ہے ان کا جواب سنگے بچوں کا ہمارے ہم سوچیں اگر بچوں کے اس طرح ہلکی سی بات بھی بول دیں کہ میں نے اسلام کے دشمنوں ختم کرنا ہے شاید ہم لوگوں لیں گے خاموش ہے تو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے تمہارے امبا کیسے سکھا رہے ہیں تو وہ ایک بزدلی کا مزاج ساملہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دشمنوں کے لیے تیار کرو جو استطاعت میں ہو ایک قوت اور گھر سواری کا عمل اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دھراؤ گے ہیں اور کچھ ایسے بھی ڈر رہے ہوں گے جو مطلب شاید تمہارے خلاف کھڑونے کی نیت کر رہے ہوں یا پلاننگ کر رہے ہوں وہ تمہاری اس کی ڈر جائیں گے تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے تو یہ قرآن میں یہ سکھایا گیا جب اس کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے شیخ اور یہ اچھے ویژن کے ذہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت برکت بھی شامل ہوتی ہے اور انسان ایک اچھا بلکہ میں نے ایک حدیث بھی یاد آری شیخ فرمایا جو اس حالت کے اندر مرے کہ اس نے کوئی غزوہ بھی نہیں کیا اور اس کے دل میں کسی غزوے کا شرکت کرنے کا خیال بھی نہیں آیا یہ نفاق کی ایک شاہ کے اوپر اس کی وفات ہو رہی یہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح مسلم ہے تو آپ سوچیں شیخ یہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اگر تیاری کر رہا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ کم اس کا دل تو کر رہا ہے کہ میں بھی کل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں یہ تو ہے کم سے کم درجہ اور شیخ یہ جہاد کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک جنرل کانسپٹ یہ ہے کہ جنگ جب بھی ہوگی نا تو ریاست کمدور ہوتی ہے یہ ہمارے تصور ہے ہمیں سکھایا یہ کہ ہے لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں بلکہ ہم ابھی کرنڈ برڈ کو بھی دیکھ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ آپ کو مزید مضبوط کرتی ہے میں اس کی مثال دینا چاہوں گا اسرائیل اپنی پیدائی سے ابھی تک حالت جنگ میں ہے اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے امریکہ پچھلے دو سو ڈائی سو سال سے مسلسل جنگ کی حالت آج بھی وہ جنگ کی حالت میں ایسا ہی ہے اور مسلمانوں نے جب تک جنگ کی ہے جہاد اختامی کی طور پر تو وہ مسلمان ہمیشہ اروچ پہ رہے ہیں ان کا ایک دب دبہ ان کا ایک روب جہاد جب ہوگا تو اللہ رب العالمی جہاد کے ذریعے سے اس امت کو اروچ نصیب فرمائے گا